السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی ہمیں ٹرینج کو کھودنا ہوتا ہے زمین کے اندر کیونکہ ہمیں ایمی پی سروس اس کے اندر لے کرنی ہوتی ہے سپوز کرتے ہم پائپ لے کرتے یا کیبل ٹرے چلانی ہوتی ہے یا الیکٹریکل کی کچھ وائریں چلانی ہوتی ہے یا کوئی ایمی پی کوئی بھی سروس چلانی ہوتی ہے تو اس کی خدایی کرتے ہیں اس کی خدایی مختلف ڈیفت کے حساب سے ہوتی ہے تو ہمارے بیلڈنگ کے نزدیک ہمیں چلانا ہے تو پھر بیلڈنگ کی فاؤنڈیشن سے اس کو کتنا دور رکھنا چاہیے اور اس کی ڈیفت کتنی ہونی چاہیے جیسے بیلڈنگ کو ابھی کوئی نقصان نہیں ہو اس کی ٹرینج کی خدایی کی وجہ سے تو یہ بیسک انفارمیشن ہم اس ویڈیو کی مدد سے سمجھیں گے جسے ہمارے کانسپٹ کلیر ہو تو اگر فیچر میں کوئی بھی ہمیں ٹرینج خدا نہیں ہے یا اس کی خدایی کرنی ہے تو ہم ایسی کوئی بھی کام نہیں کرے تو ہمارے بیلڈنگ کو کوئی نقصان ہو یا ہمارے بیلڈنگ کلیپس ہو سکتی ہے یا اس میں ایک ریکس آس آتا ہے اگر فیچر میں بھی نقصان ہو سکتے تو یہ ساری ڈیٹین ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب بھی ہمیں کوئی سی بھی ٹرینج کو خودنا ہے تو پھر اس کو خودنے کے لیے سٹینڈر یونی فارم پلمبنگ کورڈ اور آئیے پی سی انٹرنیشنل پلمبنگ کورڈ تو اس میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں یونی فارم پلمبنگ کورڈ 314.1 میں بتایا گیا اور آئیے پی سی انٹرنیشنل پلمبنگ کورڈ 307.5 اس میں یہ ڈیٹین دی گئی ہے اس میں کیا دیا گیا ہے اگر آپ کو اٹینج کیوں اس کے ڈیفت کرنی ہے اس کی خودہی کرنی ہے تو اور وہ جو تینج کی خودہی کریں گے وہ فاؤنڈیشن سے پیرانا لو فاؤنڈیشن کے نزدیک ہو تو اس کو اس میں آپ جو فٹر ہوگا فاؤنڈیشن کی تو اس میں 45 دگری انگلل پہ آپ چلیں گے اور وہ فاؤنڈیشن سے نزدیک جو تینج ہوگی وہ انگل کے اندر 45 دگری کے انگل کے اندر نہیں آئے تو اس 45 دگری سے انگل سے ہٹ کر ٹرینچ ہونی چاہیے اگر اس کے اندر آئے گی تو پھر آپ کی بلڈنگ کو لیپس ہو سکتی ہے کریک آ سکتے اور فیچر میں بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اگر آپ کی جو ٹرینچ آپ نے خدای کی ہوئی ہے پنمبنگ سروس کے لیے یا ایمی پی سروس کے لیے یا ایچ وی سی سروس کے لیے کسی بھی سروس کے لیے ایمی پی کی تو وہ فورٹی فائر ڈگری انگل جو بنے گی فوٹر جو فاؤنڈیشن کا اس سے ہٹ کر بننی چاہے اگر اس فورٹی فائر ڈگری کے اندر آپ کی ٹرینچ آ جائے گی تو آپ کی بلڈنگ کو نقصان ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ ہے تو یہ اگر ہم کبھی بھی ٹرینچ ہم خدایی کرتے ہیں ایمی پی سروس کے لیے تو اس کو اس فورٹی فائر ڈگری انگل جو فوٹر کی اس سے کس طرح سے ہٹ کر یا دور کر کے لگائیں گے اگر وہ اس فورٹی فائر ڈگری کی رینج میں آ جائے گی اس کا مطلب وہ رانگ ہے غلط ہے تو وہ آپ کو کام نہیں کرنا ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اگر فورٹی فائر ڈگری سے ہٹ کر آپ ٹرینچ کی خدایی کریں گے تو پھر وہ بلڈنگ بھی سیف رہے گی اور آپ کا کام بھی سیف رہے گا دوستو آپ نے جو بیسک میٹرک میں یا پرائمری میں یہ ٹرینگل کے بارے میں پڑا ہوگا کوئی بھی اگر اسکوائر ہوتا ہے اسکوائر کو ہم بیچ میں سے کراس کٹ کر دیں گے تو وہ ٹرینگل بن جاتی ہے تو ٹرینگل اس کی جو ورٹیکل لائن ہوتی ہے اور ہاریزنٹل لائن ان دونوں کے بیچ میں جو ڈگری بنتی ہے وہ نائٹی ڈگری بنتی ہے اسکوائر کے کراس میں ہم جو لائن لگاتے تو اس طرف دونوں طرف یہ فورٹی فائر ڈگری بنتی ہے تو اس میں جو ہماری ایک جو نیچے لائن ہے ہاریزنٹل ایک ورٹیکل لائن یہ دونوں لائنیں آپس میں برابر ہوں گی کیونکہ اسکوائر ہوتا ہے اور اس کی یا ڈائیگونل لائنیں وہ ڈیفرنس ہوگی مگر اس ٹرینگل کے حساب سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں جو ہم ٹرینج قدائی کریں گے اور کتنی فاؤنڈیشن یا فٹر سے ہٹ کر ہونی چاہے یہ بیسک ٹرینگل ہے یا ٹرگنامیٹری کے میت ہے اس کی مدد سے ہم اس پرابلم کو سال کر سکتے ہیں تو بس آپ کو یہ یاد کرنا ہے فورٹی فائی ڈگری اور نائنٹی ڈگری کی ٹرینگل تو اس ٹرینگل میں دو سائیڈیں ایکیویل ہوتی ہیں ایک ہاریزنٹل لائن آنی اور ایک ورٹیکل لائن یہ دونوں برابر ہوتی ہیں دوستو یہاں پر ایک ایگزمپل لے لیتے ہیں تو ہماری جو فاؤنڈیشن یا فٹر ہے بیلنگ کا اس سے ہٹ کر ہم ٹرینج جو دیفت کر رہے ہیں یا اس کی کھدائی کر رہے ہیں وہ اس کی کھدائی جو کریں گے وہ فاؤنڈیشن سے تین فٹ ہٹ کریں جب تین فٹ ہٹ کریں تو ابھی اس کی دیفت کتنی کریں تو پھر وہ ہماری بلنگ بھی سیف رہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو فاؤنڈیشن سے تین فٹ ہٹ کر جو ٹرینج کی کھدائی کی ہے تو وہ تین فٹ اس کی ہاریزنٹل ہے اور ورٹیکل بھی دیفت اس کی تین فٹ کریں گے تو وہ ڈائیگونر لائن بنائیں گے تو وہ ٹرینجل بن جائے گی 45, 45 ڈگری اور 90 ڈگری اگر تین فٹ سے دیفت کو زیادہ ہم نیچے گہرا کریں گے تو پھر وہ ریڈ زون میں آ جائے گی جو ہماری 45 کی ڈگری ہے اس کو کراس کر جائے گی تو پھر یہ بلنگ کے لیے نقصال ہو سکتا ہے تو جب بھی فاؤنڈیشن کا جو فٹر ہوگا یا فاؤنڈیشن ہوگی اس سے کتنا ہٹا کر آپ کو رکھنا ہے اس کی دیفت بھی اتنی ہونی چاہیے فاؤنڈیشن سے ہٹ کر آپ کو خدای تین فٹ کرنی ہے تو پھر فاؤنڈیشن سے تین فٹ ہٹا کر رکھیں گے اور دیفت بھی اس کی تین فٹ ہی کریں گے اس طرح ایک دوسرے ایگزمپل کو سمجھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہم نے فاؤنڈیشن سے جو ٹرینج ہے اس کو دو فٹ ہٹا کر رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی جو ٹرینج ہے اس کی خدایی کریں گے وہ بھی دو فٹ کریں گے تو اس طرح سے بیلڈنگ بھی سیف ہو جائے گی فاؤنڈیشن بھی سیف ہو جائے گی اور ٹرینج بھی ہم پراپر اس کو خدای کریں گے اور فیچر میں کوئی بیلڈنگ کو نقصان نہیں ہو سکتا تو آپ کو بس یہ چیز یاد کرنی ہے ٹرینجل آپ کو یاد کرنی ہے فورٹی فائر ڈگری فورٹی فائر ڈگری نائٹی ڈگری تو اس ٹرینجل کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو ٹرینج خدای کرنی ہے اس کی ڈیفت معلوم کرنی ہے اس کی کتنی ہوگی اس کی ڈیفت دو فٹ رکھتے ہیں تو اس کی ہاریزنٹل بھی دو فٹ ہونی چاہیے ورٹیکل بھی دو فٹ اگر دو میٹر رکھتے ہیں تو ڈیفت بھی اس کی دو میٹر ہونی چاہیے اور اس کی ہاریزنٹل لیندھ ہے وہ بھی دو میٹر ہونی چاہیے وہ آپ پر ڈپین کرتا ہے تو آپ کتنی اس کی ڈیفت کریں گے پھر وہ فاؤنڈیشن سے بھی اس کو اتنا ہٹ کے رکھنا ہے تو یہ اگر آپ رائٹ اینگل کو فالو کریں گے تو آپ کی بلڈنگ کو نقصان نہیں ہو سکتا جو آپ کی ورکنگ ہے وہ بھی پراپر ہوگی دوستو یہ بالکل ایک سیمپل میت ہے جو ہم نے پرائمری یا میٹرک میں سمجھئے تو اس سیمپل میت کو آپ یوز کریں گے تو آپ جب بھی کسی بھی ٹینج کی ڈیپٹ کریں گے یا خدا ہی کریں گے تو بلڈنگ سے کتنا ہٹ کے رکھنا چاہیے سیمپل ٹینج کو فالو کریں گے تو آپ کا پرابلم بھی سال ہو جائے گا اور جو آپ کام کریں گے وہ بھی سیف رہے گا دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے بیسک کانسپ کلیر ہو گئے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیکل ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ